موسیقی حال ہی میں کابیڈہ نے ایک اہم فیصلے کے تحت عورتوں کی سٹیمپ ڈیوٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ شہری علاقوں میں مردوں کی جادات خرید و فرخد پر پانچ فیصد جبکہ دہی علاقوں میں رہنے والے اشخاص کے لیے اس کا حدف تین فیصد رکھا گیا ہے اس اہم فیصلے کو کس نظریے سے دیکھا جا رہا ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایڈوکیٹ غزال ممتہ صاحبہ خیر مقدم ہے آپ کا خبر جی شکریہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو فیصلہ ہے یہ وومن ایمپارپنٹ کے لیے کیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ جب بھی کبھی پروپٹی لی جاتی ہے تو میلز ہی پروپٹی لینے میں آگے آتے ہیں خرید و فروک میں فیمیلز کو پہلے جب اس آرڈیننس سے پہلے پانچ پرسنٹ کی کوٹ فیص لگتی تھی سٹامپ لگتے تھے تو اب جب یہ فری کیا گیا ہے فری آف کاؤسٹ یعنی کہ یہ ایکزیمٹ کیا گیا ہے تو اس سے جو فیمیلز ہے فیمیلز کو ایک مارکٹ انسینٹیو ملا ہے یعنی یہ مارکٹ انسینٹیو جو ہے یہ کافی انکریجمنٹ ہے میلز کے لیے کہ وہ جو بھی خرید و فروک کریں وہ اپنی بیوی بیٹی یا ماں کے نام پہ کریں اور اس طریقے سے فیمیلز جو ہے ایمپار بھی ہوں گی اور جو ان کی ریلیشن ہے گھر پہ یا وہ جو ان کی اس حوالے سے اس آرڈیننس کی وجہ سے انہیں ایک سکیورٹی ملے گی تو یہ جو فیصلہ آیا کہ اس کو ختم کیا جائے گا تو آپ اس کو کس نظرے سے دیکھتی ہیں کہ مارکٹ میں اس کو کیسا لیا جائے گا اور خرید و فروکت پر کس طرح کا اثر بڑھ سکتا ہے جی میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں پہلے کہ جب بھی کبھی کوئی پروپٹی کی خرید و فروکت ہوتی ہے تو کافی ساری جگہوں پہ کچھ لیگل مین سے ہوتی ہے اور کچھ اللیگل مین سے ہوتی ہے اللیگل اگر دیکھا جائے کوٹ فیس بچانے کے لیے کافی سارے کرائنس میں ایک انسان مبتلا ہوتا ہے جیسے وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ جی اورل گف ڈیڈ ہے اور انتخاب اس کا نکالا جاتا ہے میوٹیٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ جو چیز ہے وہ صرف کوٹ فیس بچانے کے لیے ہے اور یہاں جب ایک فیمیل کو یعنی اگر آپ کوٹ میں ریجسٹر کرتے ہیں ڈاکیمنٹ that means وہی ڈاکیمنٹ جو ہے وہی پروپٹی آپ اپنے یا اپنی بیٹی یا بیوی یا ماں کے نام پہ کروا رہے ہیں بینا کسی بیشک آپ نے کوٹ فیس جو ہے آپ کی وہ اگزیمٹڈ ہے لیکن ریجسٹریشن فیس جو بھی اس پروپٹی کی ہوگی وہ آپ نے دینی ہے اب اگر دیکھا جائے ابھی آپ نے کہا کہ کس نظر سے اس کو دیکھا جائے گا اس آرڈیننس کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے صحیح ہے یہ صحیح ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے crime جو ہے اس کو کرٹیل کیا جائے گا کہ کچھ لوگ جیسے باقی طریقے سے revenue officials کے ساتھ یا revenue پٹواریز کے ساتھ کچھ بھی مل کر insertion کر کے fraud کر کے تو نام کروا لیتے تھے property یہاں سے stamp بچانے کے لیے لیکن اب ایسی چیزیں جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے وہ کم ہوں گی ہوں گی ہی نہیں اور دوسری طرف سے یہ ہوگا کہ اگر properties جو ہیں properties کو خریدو فروقت کے لیے کافی سارے لوگ آگے آئیں گے ایک لیگل document ہے ایک لیگل title ہے جیسے کہ دیکھا گیا ہے ہمارے courts میں ہزاروں litigation's ایسی ہیں جہاں لوگ لڑ رہے ہیں اپنی property کو جائز بنانے کے لیے لیگل بنانے کے لیے اس ordinance کی وجہ سے جہاں پہ بھی registration ہوگی ایک sale deed ہوگی وہ ایک authentic ہوگی وہ registered ہوگی ریجسٹرار صاحب کے سامنے خود مختار بن رہی ہے عورتیں خود property خریدنے کی لائک من جائے گی کیونکہ ان کو کوٹ فیس سٹیم ڈیوٹی سے مستثنہ رکھا گیا ہے کوئی بھی چیز جو سوسائیٹی میں ہو اس کے پوزیٹیو بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں اور نگیٹیو بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں خیر اگر دیکھا جائے یہ جو چیزیں ہیں میں آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ ہر سوسائیٹی میں جو بھی کوئی چیزیں ہیں وہ آپ تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پوزیٹیو لیتے ہیں کہ نگیٹیو لیتے ہیں کچھ فیمیل ہیں جنہیں یہ درجہ دیا جائے جنہیں یہ ایمپورٹنس دی جائے گی وہاں وہ زیادہ لائیل ثابت ہوں گی وہاں وہ زیادہ انکلائن اپنی فیملی کی طرف ہوں گی اور کچھ ایسا بھی ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں سب لوگ صحیح نہیں ہیں میں یہاں پہ معافی چاہوں گی کہ اگر دیکھا جائے کچھ پوزیٹیو بھی جیسے میں نے کہا ہو سکتا اور نگیٹیو بھی کچھ فیمیل اس کو نگیٹیو وی میں بھی لے سکتی ہیں جیسے کہ اگر ایک فیمیل کے نام پہ پروپٹی ہے تو کل کو اگر خدا نہ خاص تا ان کے بیچ میں کچھ میٹرمونیل ریلیشن میں کوئی خرابی آ جاتی ہے یا ان میں کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو تب میل کے لیے یہ خطشہ بھی ہے کہ میل کو فیمیل جو ہے وہ ایکس کلوڈ کر سکتی ہے اس پروپٹی سے بے شک اس میں کچھ نگیٹیو چیزیں بھی ہیں کیونکہ فیمیل کے نام پہ پروپٹی کو ریشٹر کرنا پھر وہ اپنی ہی بن جاتی ہے تو کون سا فرق آپ دیکھ سکتی ہے جی آپ نے بلکل صحیح فرمایا یہ لیکن اس میں بھی آپ کو بتا دوں جی آپ نے کہا آپ اپنی ماں کے نام پہ پروپٹی لیتے ہیں اپنی بہن کے نام پہ پروپٹی لیتے ہیں تو وہ آپ کی ہی بن لیکن کچھ نہ کچھ ایسا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی نگیٹیو نہ نکلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ اپنی سسٹر کے نام پہ پروپٹی خریدتے ہیں مان لیں آپ نے پروپٹی خرید لی اور کل آپ کی سسٹر کی شادی ہوگی کل کو آپ کے جو برادر ان لاؤ ہے وہ یہ پروپٹی کلیم کریں گے کہ یہ میری وائف کے نام پہ پروپٹی ہے ڈسپیوٹ بنتے یا ڈسپیوٹ ہوتے دیر نہیں لگتی ہے تو اس لیے انسان کو بہت دور تک سوچ چاہیے کہ کل کو اگر آپ دیکھیں آپ سارے جو بھی مدد ہیں ان سارے مددوں کو بہت بہت باریکی سے دیکھنا ہے اور تب ہی جا کر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کے لیے سہی ہوگا فیمیل اور میلز میں مطلب اگر ہزبینڈ وائف ہے اگر فیمیل کے نام پہ پروپٹی رکھتے ہیں تو کل کو جو جو لٹیگیشن ہے لٹیگیشن جو ہے ڈسپیوٹ سے ڈسپیوٹ زیادہ ہو سکتے ہیں فیمیل سے اگدم سے ایکسکلوڈ کر سکتی ہیں اپنے ہزبینڈ کو نہیں جی پروپٹی میرے نام پہ ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ جیسے ہمیں دیکھنے کو ملتا کہ میل اکسر فیمیل کو گھر سے باہر نکال دیتے تو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ایسا بھی دیکھنے کو ملے کیونکہ میں پروپٹی میری ہے میں آپ کو اندھر نہیں آنے دوں گی دوسری بات یہ ہے جیسے ابھی ریسنٹلی ہماری ڈی منٹیزیشن ہماری ہماری سیل ڈی ہو رہی تھی تو پانچ پرسنٹ سٹام ڈی وٹی ہم پے کر رہے تھے لیکن اب یہ جو ہے وہ زیرو ہے یعنی آپ پوری طرح exempt ہے اب زیادہ خطشہ ہے جو black money ہے وہ white چینج ہو کیوں کیونکہ کوٹ فیز بھی نہیں دینی ہے اگر دیکھا جائے ہمارے جو بھی revenue officials ہیں وہ کہیں مل کر کسی کو یہ بتانا کہ ہاں جی یہ property آپ کے نام پہ ہو جائے گی اس میں جی آپ نے back date میں کچھ جو ہے کاروائی back date میں ہوگی اس میں جی آپ کا یہ خرچہ آئے گا وغیرہ اب تو بلکل وہ کس لیے ان کو بولتے جی اب کہیں پہ بھی آپ خرید و فروخت کے لیے جائیں اور انتخاب کے لیے جائیں ایک پٹواری صاحب کے پاس پٹواری صاحب سب سے پہلے یہ بات بولتے کیوں جا رہے آپ کوٹ میں کیوں کوٹ فیز جاتا ہے آگے کیوں کہیں اگر وہ چیلنج ہوا یا کوئی چیز ہوئی تو وہ جو بندہ ہے جس نے وہ property ویسے شورٹ کٹ سے اپنے نام پہ کروائی تو اس کے لئے مہنگا پڑتا ہے اب female property خرید دیگی تو stem duty نہیں ہے male کے پاس 5 فیصد اور دہی لاکوں میں جو خرید دیں وہ تین پیس دیں تو ہم یہ جانا چاہیں گے اس میں تو property خرید مل فیمیل پر اثر تو نہیں ہوگا یہ سب کچھ depend کرتا ہے آپ پہ آپ کیسے society میں چلتے ہیں جسے اچھا رہنا ہو وہ اس کو کتنی بھی چھوٹ دی جائے کتنی بھی exemption دی جائے وہ اچھا ہی رہے گا اور جسے برا ہو نہ ہوتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے برا ہو گا بے شک یہ ایک ایک درجہ دیا گیا ہے لیکن یہ تب تک درجہ جو ہے جب تک ایک فیمیل اس کا صحیح یوز کرتی ہے جہاں وہ اس کا گلت یوز جو آپ کو ملتی ہے کوئی بھی امیونیٹی جو آپ کو ملتی ہے اس امیونیٹی کا آپ صحیح استعمال کریں کیوں کیونکہ جو آنے والی ہماری جنریشن سے اگر آج ہم اس چیز کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ جہاں عورت کو اور مرد کو برابر کا ایک اکتیار ملے گا ایسا نہیں ہے بے شک اللہ نے فیمیلز کو ایک ایسا درجہ دیا ہے وہیں میلز کو ایک کمانڈنگ درجہ دیا ہے فیمیلز بہت زیادہ سبر رکھتی ہیں لیکن اگر دوسرے سائیڈ سے دیکھیں ایک میل کو ان کا سربرا بنایا گیا ہے اس کا کافی اچھی طرح ویلکم ہو اور اس پہ کوئی بھی کرٹیسزم نہ ہو آپ بہت شکریہ شکریہ جی